پورے ستر منٹ تھے ڈاکٹرز کے پاس ایمز کی ڈاکٹرز کے پاس سسما سوراج کو بچانے کے لیے اور ان کو خود نہیں پتا تھا کہ کتنا وقت ہے ان کے پاس جب وہ پہنچی تو انہوں نے چار ٹیکنیکس اپنا ہی جن کے جریعے سسما سوراج کو بچایا جا سکتا تھا جب ہارٹ اٹیک پڑتا ہے تب یہ چاروں تکنیکیں آجمائی جاتی ہیں اور انہوں نے پوری کوشش کی لیکن نہیں ہو پایا تب ان میں سے دو ڈاکٹرز وہاں پر فوٹ فوٹ کر رو پڑے جیسا چشم دید تو انہوں نے بتایا دراصل نو بچ کر پیتیس منٹ کے آس پاس سسما سوراج ایمز پہنچی تھی اور بارے ڈاکٹرز کے ٹیم پہلے سے تیار تھی اس کے لیے کہ سسما سوراج لائی جا رہی ہے پہلے سے انفارم کر دیا گیا تھا آتے ہی انہیں سی پی آر دیا گیا سی پی آر ایک طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ چطر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے سی پی آر دیا جاتا ہے لٹا کر ان کو ساتھی پہ پریس کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس ٹیکنیک کو گھر میں بھی آجم راپورٹ سسما سوراج کو دینے کی کوشش کی گئی یہ چوتھا طریقہ لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا ایسے میں لگ بگ دس بچ کر پچاس منٹ پر سسما سوراج کے ندھن کا افیشل اعلان کر دیا تھا ایمز نے کل ستر منٹ ڈاکٹرز کو ملے اور ڈاکٹرز نے اپنی پوری جان لگا دی سسما جی کو بچانے میں لیکن ایسا نہیں کر پائے تو ان میں سے دو جونئر ڈاکٹر تھے جو جرورت سے زیادہ ایموشنل ہو گئے اور روک نہیں پائے اور باہر آ کر چھپ کر رونے لگے لوگوں سے منع کرنے لگے کہ کسی کو بتایا نہ جائے وہ اپنے آنسو روک نہیں پا رہے ہیں کیونکہ انہیں سوشمہ جی نے اتنا وقت نہیں دیا کہ وہ ان کی جان بچا سکے انڈیا کا سب سے بہترین ہسپیٹل سب سے بہترین ڈاکٹرز اور وہ سوشمہ جی کو نہیں بچا پائے سوشمہ جی کے بارے میں تمام خبریں اور جو آ رہی ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے دیکھتے لیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر تینک چیو حمسکار موسیقی